لیمرا نیوز آج ہی سبسکرائب کریں لیمرا نیوز اور بیل آئیکن دبانا مد بھولیے گا کریں گے کسانوں کے درد کے بارے میں اور ان کے وہ شبد جو کسان یہاں تک چل کر آئے ہیں اور بھارت سرکار دورہ جس طریقے سے عددیش لایا گیا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا پہلے کس نظریے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں اور کس طرح سے اس کا سلوشن دیکھتے ہیں دیکھو سلوشن تو کسان نے بتا دیا ہے سلوشن تو بڑا سمپل ہے رد کر دو سلوشن ختم بھئی آپ ایک بچے کے لیے کھلونا لیا آپ نے تو آدمی اپنے بچے کو کھلونا بھی وہ دیتا ہے جس کو دیکھ کے بچہ ہسے کوئی کھلونا بھی آسان نہیں دیتا جس کو دیکھ کے روے آپ کسان کے لیے بل بنا رہے ہیں تو بل تو بناو جس کو دیکھ کے کسان ہسے پر اگر کسان رو رہا تو اس کو بند کر دو دیکھو یہ بڑا افسوس جنک ہے کم سے کم اس بل کی اگر میں بات کروں یہ انداتا سے جیسے آپ نے کہا نام بڑا خوبصورت ہے انداتا ہے اس نے کبھی بھی کوئی ایسی مانگ نہیں ماننی نا اس نے کبھی کہا مجھے پینچن دے دو نا اس نے کبھی کہا میرا پیسکیل بڑا دو اس کو دیکھ بات ہے بھئیہ میں آن آج خود بہوں گا جب وہ نکل آئے گا تو آپ کے لیے روٹی بنا کے دوں گا میرے کو اس کی قیمت دے دینا اس سے جاری لیسٹ ڈیمانڈ کوئی کیا کر سکتا ہے اور ہم اس کی بات وہ بھی نہ ماننے اگر آپ نے انداتا کے لیے قانون بنایا ہے تو انداتا کی مانو وہ نہیں اچھا بانتا تو ختم کر دو کیسے دیکھتے ہیں کہ جب یہ نام مانگے ہیں تو سبسیڈی کے لیے بھی باتیں ہوتی ہیں بہت ساری اس ایم ایس پی کے علاوہ بھی تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اگر سبسیڈی کو ختم کر کے کچھ اور چیزیں اگر ایئر ڈاؤن کر دی جائیں تو کسان کا جیونی اپن شاید تیہتر برس میں اچھا ہو کیونکہ جتنی بھی فیلڈ دیکھیں اس میں ہر جگہ اپلیفٹمنٹ ہوا ہے سوائے کسان کے ہاں میں بھی یہ کہنے والا تھا آپ نے کہہ دیا کہ آج ستر فیصدی عبادی جہاں رہ رہی ہے ان لوگوں کے لیے سرکار نے چنتا نہیں اتنی لیبل پر کی جس لیبل تک کرنی چاہیے اب آپ نے کہا سبسیڈی آج بجلی اتنی مہنگی ہے دوائیاں اتنی مہنگی ہے ڈیزل پیٹرول اتنا مہنگا ہے کسان کی آمدن کی چیزیں سستی ہیں اور اس کی گروت کے اندر جو چیزوں کی چیزیں لگتی ہیں وہ روہ مٹیریل ہے وہ سارا مہنگا چاہیے وہ بجلی ہو چاہیے وہ ڈیزل ہو چاہیے وہ دوائی ہو پیسٹر سائیڈز ہو ایکپیپمنٹس ہو اور پھر آہستہ آہستہ کر کے کسانی کو انٹرسٹری بنانا شروع کر دیا کبھی ایک سما ہوتا تھا ہمیں یاد ہے کوئی ٹریکٹر پر آوست اور وہ ٹیکس نہیں لگتا تھا کمپلیٹ فری ہوتا تھا انکم ٹیکس تو مات ہی نہیں کوئی کہتا تھا سیل ٹیکس کی بھول جاؤ بات کوئی کمیشن آہستہ آہستہ کر کے کسان کو اس دائرے میں شروع کیا پیشلے دنوں مگر آپ کو یاد ہو تو یہ بھی کہہ دیا انکم ٹیکس لگے گا تو کہیں نہ کہیں کسان کی اوپر ہر طرح کی وہ چیز لائی جاری ہے کسان کو یہ مارنے کی کوشش کسان نے سب کو جندہ رکھا جس چیز نے سب کو جندہ رکھا یہ تو وہ بات ہوگی کہ آپ اپنی کسٹی کے اندر خود موریاں کر رہے ہیں جب کسٹی میں موری کرو گے تو کسٹی ڈوب بے گی تو کسٹی میں تو تم خود سوار ہو تو کسان اندھا آتا ہے اس کے کارنے تو تم جندہ ہو اور اگر کسان کو مارو گے تو تم جندہ کیسے رہو گے ایک اور سوال بھی آیا کہ جو لگجری گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں وہ کسان نہیں ہے بلکہ ان کے پیچھے کسان کو لگجری گاڑی کا حق نہیں ہے مطلب لگجری گاڑی کا حق پردان منطری کے منطریوں کو اور ان کے چہیتوں کو رہے گیا کیا باقی لوگ بلکہ گاڑی میں نہیں گھوم سکتے یہ مانسکتہ کو پہلے نکالنا ہوگا کسان کے پاس بھی حق ہے ایسی میں سونے کا کسان کے پاس بھی حق ہے اپنے بچوں کے لیے اچھی چیز اور اچھی پڑھائی دینے کا کسان بھی چاہتا ہے اپنے بچوں کو اچھی گاڑی میں گھومتے دیکھنا تمہیں اس بات پر تکلیف کیوں ہوتی ہے کیا یہ چیزیں کھالی تمہارے لیے بن کر آئی ہیں کسان اس پر حق نہیں ہے اور اگر کسان کا بیٹا اس بڑی گاڑی میں بیٹھ گیا تو تمہیں تکلیف ہونے شروع ہوگی ہاں تمہارا بیٹا بیٹھے گا تو ہم اس کی فوٹو ڈالیں گے بڑی شان سے ہمارا بیٹا اس گاڑی میں بیٹھا ہے تو آپ نے دیکھا ناظرین کس طریقے سے مندر جی سنگھ سرسا صاحب نے بات کی ہے کیونکہ ہم کسان کی بات کر رہے ہیں تو مجھے یاد ہے بچپنے میں ایک کسان کا چہرہ ہوتا تھا میں بار بار کہتا ہوں کہ ہاتھوں میں بیلوں کی راست ہوتی تھی اور کندے پر حل ہوتا تھا اور اس کے لبوں پر ایک گنگناتا ہوا گانا ہوتا تھا کسان کی خوشحالی کی کہانی تھی جو وہ اپنے آپ میں مس تھا اور اپنی ہی کہانی میں وہ چلتا تھا لیکن سرکار نے جس طریقے سے دہ دیش کو لایا ہے امید کرتے ہیں سرکار ضرور سنے گی ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کے ذریعے ہم بات کریں گے سرمید سنگھ کال کا جنرل سیکٹری ڈیلی سے گردوارہ پربندہ کمیٹ سر آپ اس کو کس نظر یہ سے دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس دیش کے لیے سے بڑا دھرواغیہ نہیں ہو سکتا کہ کسان جو ہمارا اند آتا ہے آج سڑکوں پر بیٹھا ہے اور آج پچھلے دس دنوں سے اپنی مانگوں کو لے کے اور سرکار کے سر کے اوپر جونی رینگری سرکار میٹنگیں کر کے جو الگ الگ ڈرامے کر رہی ہے اور صرف چھوٹی سی بات کے اوپر ان کو سمجھ نہیں آ رہی سو میں سمجھتا ہوں کہ اس دیش کا دربا گیا اور اس کو جلدی پورا کسان پورا کر کے جائیں گے امید اگر جیسے سرکار تاریخ پہ تاریخ دے رہی ہے پہلے تو اب نو تاریخ بھی آ گئی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ سرکار بیک فٹ پہ جائے گی کہ جبکہ پچھلے اگر ہم دنوں کے دیکھیں جتنے بھی ادہ دیش لے یہ لائیے اس سے تس سے مس نہیں ہوئی ہے دیکھو پہلی بات تو جو پرانے ادہ دیش آئے ہیں وہ کسی کمیونٹی کے اوپر تھے یہ دیش کے کسان کے اوپر ہے اور دیش کے کسان کے ساتھ پورا ہندوستان کھڑا ہے اور جس طریقے سے ساتھ یہ مومنٹ روز کے روز بڑھ رہی ہے آپ دیکھ لینا آنے والے سمجھ میں ان کو یہ رول بیک کرنا پڑے گا کیونکہ جتنے ڈیلے کریں گے اتنی ایجیٹیشن سٹرانگ ہوگی اور اس دیش کے ہیتھ کے لیے فیصلہ ہوگا اور میں اپنی پارٹی کی طرف سے اپیل کرتا ہوں دلی سے گردوارہ پربندہ کمیٹی کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم سارے بھائیوں کو اس بند کا سیوگ کرنا چاہیے اور ہمارے کسان بھائیوں کی جب تک مانگ پوری نہ ہوئے ہم ان کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے بہت بہت دھنوات تو آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے یہاں پر تمام لوگ جو ہیں یہ سردار جو کو ہم جس اس قوم کو سلویٹ کرتے ہیں اس وجہ سے کہ جب سرحت پر بات آتی ہے تو یہ سرحت پر اپنا سینہ چوڑا کر کے آگے بڑھتے ہیں یا بھارت کی کسی بھی آبدہ میں یہ سب سے آگے نظر آتے ہیں آج یہ وقت ہے کہ ان کسانوں کو ساتھ پوری ملک کو ایک ساتھ ہونا چاہیے تاکہ بھارت میں بھارت سرکار دوارہ لائے ہوا کالا قانون واپس ہو اور عام جنتہ کی اوپر وہ بوجھ نہ پڑے اور پونجی پتیوں تک یہ قانون نہ پہنچے تاکہ بھارت کی سببتہ اور کلچر کو وہیں پر سمارا جا سکے موسیقی